نمسکار گوڈ موننگ بہت بہت سواغت ہے آپ کا اور آج سکھک پاترتہ پرکشا والے عبیہارتی نیلم پارک میں پہنچ چکے ہیں دوستوں اور بیٹے ہوئے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور لوگوں کا جمعبلا لگا ہوا ہے اور یہ ایک ٹائننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے مدھ پردیس میں یعنی چناب آنے والے ہیں اور سکھک پاترتہ پرکشا عبیہارتی لگاتار مانگ کر رہے ہیں اپنی چالیس پرتیسط اور پچاس پرتیسط کرائیٹیریا کو لے کر بہت سی عبیہارتیوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ مانگ پوری ہو جائے تو سب کا ہتھ ہوگا دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں بھوپال نیلم پارک میں اور ان کا کہنا ہے ماما جی سنو پکار چھاتر ہتھ میں کرو نیائے اور باستم میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پر ایک کھٹا ہو چکے ہیں بھوپال نیلم پارک میں کوئی ٹرین سے کوئی بس سے دوستوں اور کوئی بائیک سے لگاتار یہاں پر عبیہارتیوں کا آنا جاری ہے اور دس اور گیارہ بجے تک یہاں پر سنکھیا والا دیکھ ہو سکتی ہے اور یہاں پر میڈیا والے بھی آ سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھرگ ایک پاترتہ پر اکچھا اچھتر مادوک دو ہزار تیس میں ایسی ایش ٹی او بی سی ای ڈاولو ایس چالیس پرتی ست ان پچاس پرتی ست کا پرابدھان کیا جائے ان کی اماغ ہے مک چین پر اکچھا میں بیٹھنے کا افسر دیا جائے مک چین پر اکچھا نیم لاغو کیے جائے دوہرے مابدنڈ کو سمات کر اور سمست پاترتہ پر اکچھا بیارتی نیائی کی اپ اکچھا آپ سے کر سکتے ہیں مد پردیس کے مکیا ماما سری سبرا سنگ چوہان سے ان کو آسا ہے بھرگ ایک بھرگ دو پاترتہ پر اکچھا میں ارکچت بھرگ ایس سی ایش ٹی او بی سی ای ڈاولو ایس چالیس پرتی ست اور انرکچت بھرگ ادر کے لیے پچاس پرتی ست کا پرابدھان کیا جائے دوستو اور دیکھتے ہیں مک منتری جی ان کی بات کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں لیکن آج بڑا پردرسن نیلم پارک میں ہونے والا ہے اس کے بعد میں اتیتی سکچک بھی آندولن کی تیاری بنا رہے ہیں اور اتیتی سکچکوں کا بھی بڑا آندولن ہوگا بھرگ تین میں ان کے آون ہزار پدوں کو لے کر مانگ کر رہے ہیں اس کو لے کر بھی آندولن رہت ہیں اور یہاں پر گیاپن دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دن پہلے انہوں نے گیاپن دیا تھا کہ چالیس پرتی ست پچاس پرتی ست کا جو کرائیٹیریا ہے وہ پورا کیا جائے تو یہاں پر آزباسن ان کو مل چکا ہے لیکن آج کا دن اتیاسک بڑا ہی اچھا افسر ہے اور دیکھتے ہیں یہاں پر کتنی سنکھیاول ہوتی ہے لیکن ابھی بھی ابھیارتیوں کا آنا جاری ہے دوستوں اور اگر آپ کو تاجہ اپ ڈیٹ چاہیے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جو بھی نئے نئے اپ ڈیٹ آئیں گے ہم آپ کو دیتے رہیں گے دوستوں سکھ چھک بھرتی بڑے دنوں کے بعد سکھ چھک بھرتی ہو رہی ہے لیکن اس کے جو نیام ہیں وہ کڑے ہیں اور یہاں پر بہت سے ابھیارتیوں کو یہی آسا ہے کہ اگر چالیس پرتی ست اور پچاس پرتی ست کا کرائیٹیریا اگر سرکار مان لیتی ہے تو جرور اگر مان لیتی ہے تو ساٹھ نمبر میں ابھیارتی پاس ہو جائیں گے یہ بڑا اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے ایک ٹائننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ اس میں پاس ہونے کی چانس زیادہ ہو جائیں گے بانکی آپ چینل کو جرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں